بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اسکیٹی اکیڈمی نیوگیشن ٹولز کسی بھی سارپویر کا سیکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے جس کو سیکھنے کے بعد آپ اس سارپویر میں آسانی اور روانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں 3D سٹوڈیو میکس کے نیوگیشن ٹولز آٹو ٹس کے دوسرے سارپویرز ہی کی طرح ہیں سب سے پہلے ہم ٹول سیکھیں گے یہ نیوگیشن کا زوم میں ایک شیپ بنا لیتا ہوں زوم ان اور زوم آٹ آپ ماؤس کے ویل کے ساتھ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ماؤس کے ویل کو اگر اوپر کی جانب آپ گمائے تو یہ زوم ان ہوگا اور اگر آپ اسے نیچے کی جانب گمائے تو یہ زوم آٹ ہوگا زوم ان اور زوم آٹ آپ اس ٹول بار سے بھی زوم ان اور زوم آٹ کر سکتے ہیں یہ زوم آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کریں اور ماؤس کے لپ بٹن کو پریس کریں اوپر کی جانب گر آپ ماؤس کو لے آئیں گے تو یہ زوم ان ہوگا اور نیچے کی جانب گر آپ لے آئیں گے تو یہ زوم آٹ ہوگا کسی بھی آپشن کو ڈی سیلٹ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ماؤس کے رائٹ بٹن پر کلک کریں دوسرا آپشن جو ہم سیکھیں گے وہ پین کا ہوگا پین آپ اگر ماؤس کے ویل کو پریس کریں تو آپ پین کر سکتے ہیں اگر آپ شپ کی کو پریس کرتے ہوئے اور ماؤس کے ویل کو پریس کرتے ہوئے پین کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ صرف ایک ڈاریکشن میں پین ہوگا یعنی ایک ڈاریکشن میں یہ لگ ہوگا دوبارہ آپ دیکھیں اور اگر آپ شپ کی کو چھوڑے یعنی صرف ماؤس کے ویل کو پریس کریں تو پھر یہ ملفام پین ہوگا اس کے علاوہ آپ ٹھول بار سے بھی اس اپلائی کر سکتے ہیں یہ پین ٹھول کا ایک آئیکن پر کلک کریں اور آسانی کے ساتھ اسے پین کریں رائٹ کلک کریں کہ یہ کمانڈ ڈی سے لکھو اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویو پورٹ کو بھی روٹیٹ کریں یعنی ایک پرسپیکٹیو ویو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کام کے دوران توڑا سا اس میں روٹیشن کرنا چاہے تو آپ تو کر سکتے ہیں تو آلٹ کی کو پریس کرتے ہوئے آلٹ کی کو پریس کریں اور ماؤس کے ویل کو پریس کریں آپ نیویگیشن ٹول میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویو پورٹ ٹروٹیشن آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ریسٹ کرنے کے لئے اپنے ویو پورٹ کے اس پرسپیکٹو کو ریسٹ کرنے کے لئے اس آئیکن پر کلک کر یہ آپ ٹاپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویو پورٹ ٹروٹیشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی ویو پورٹ ہے میں ویو پورٹ کی تعداد زیادہ یا کم کرنا چاہتا ہوں پہلے میں سے زیادہ کروں گا اور پھر دوبارے سے ون پر لے آنگا تو اس ٹول بار سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مختلف ویو پورٹ کی یہ لیاؤٹس ہیں نارمالی ٹریڈی سوڈو میکس میں عام طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ چار ویو پورٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی اس کی لئے ایک شورٹ کٹ کی ہے آلٹ ڈبلی چار ویو پورٹ آگئے ٹاپ، فرنٹ، لیپ اور پرسپیکٹو دوبارہ آلٹ ڈبلیو یا اگر آپ اس آئیکن سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ میکسیمائز ویو پورٹ ٹاغل اس پر کلک کریں دوبارہ کلک کریں آسانی سے آپ آلٹ ڈبلیو پریس کریں تو یہ دوبارہ ایک ویو پورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ تب ویو پورٹ کی تعداد زیادہ یا کم کرنا دوبارہ میں آلٹ ڈبلیو کے ساتھ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ، فرنٹ، لیپ، پرسپیکٹو پر اگزمپل میں اس ویپورٹ کو ہی مختلف ویوز میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو کچھوں شارٹ کٹ کیس کی ضرورت ہوگی پرسپیکٹو میں تو ہم آلڑی ہیں آرتوگراپک اگر آپ چاہتے ہیں تو یو پریس کریں یہ آرتوگراپک ویو ہے ٹاپ کے لئے آپ ٹی باٹم کے لئے آپ بی پریس کریں فرنٹ کے لئے آپ اپ پریس کریں اور لیپٹ کے لئے آپ الپریس کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس جگہ پر کلک کریں تو آپ کو مختلف ویوز کے شارٹ کٹ کیس اور اس کے نام نظر آئیں گے تو بیک پرسپیکٹو ٹاپ دوبارہ ہم پرسپیکٹو میں جائیں گے تو پی پریس کریں اور اس کو صحیح پرسپیکٹو بنانے کے لئے اس آئیکن پر کلک کریں تو یہ ریسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس کیو کیوب سے بھی مختلف پیوز میں جا سکتے ہیں فار اگزمپل یہ فرنٹ ٹاپ لیفٹ فرنٹ رائٹ اس کے علاوہ دوبارہ آپ کو ٹاپ میں جائیں اور پرسپیکٹو میں جائیں یہ کیز اور یہ ٹولز آپ آپ یوز کر کے اپنے کام کو مزید ٹیسٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مبر Teraz اللہ حافظ اللہ حافظ